اسلام علیکم ویلکم بیک اگین آج ہم لوگ گردوبال بھارتی کا سبق نمبر 20 ہیلن کیلر اس کے سوال و جواب دیکھنے والے ہیں چلی شروع کرتے ہیں ہم لوگ ایک جملے میں جواب لکھئے پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ ہیلن کیلر کے والدین کا نام کیا تھا جواب ہیلن کیلر کے والدہ کا نام کیٹ اور والد کا نام آرثر تھا دوسرا ہیلن کیلر کون سی زبانیں سیکھ گئی جواب ہیلن کیلر انگریزی کے ساتھ لاتینی یونانی اور فرانسیسی زبانیں سیکھ گئی تیسرا ہیلن کیلر نے اپنی کتابیں کون سے حروف کی مدد سے لکھی ہے جواب ہیلن کیلر نے اپنی کتابیں بریل حرف و حروف کی مدد سے لکھی ہے مختصر جواب لکھی پہلا والدین نے ہیلن کیلر کو کس کے حوالے کیا اور کیوں جواب جب ڈاکٹروں نے ہیلن کیلر کے اندھی اور بحری ہونے کا اعلان کر دیا تو ان کے والدین انہیں لے کر ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئے اس زمانے میں ڈاکٹر گراہم بیل بحرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے ان کے والدین کو مشورہ دیا کہ ہیلن کو اپنی سلی وان کے سپور کر دیں جو گنگو کو بولنا اور سکھانے میں ماہر تھے اس لئے ہیلن کیلر کے والدین نے انہیں اپنی سلی وان کے سپور کر دیا دوسرا سوال ہے ہیلن کیلر نے تعلیم میں کون سی سند لی اور کس عمر میں جواب ہیلن کیلر نے تعلیم میں بی اے کی سند چوبیس برس کی عمر میں لی تیسرا سوال معذوروں کی بھلائی کے لیے ہیلن کیلر نے کیا کام کیے جواب معذوروں کی بھلائی کے لیے ہیلن کیلر نے دنیا کی پچیس ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی ان کی تقریروں سے معذوروں کی ڈھارس بندتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی تھی چوتہ سوال ہیلن کیلر کو دنیا نے کس طرح یاد رکھا جواب دنیا نے ہیلن کیلر کی یاد کو زندہ رکھنے کے لئے مختلف ملکوں ان کی نام پر شاہرائیں بنائیں چوراہوں کو ان کا نصب نام دیا گیا اور ان کے وطن میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا سوال نمبر دیکھیں زور کلم سبق کے پہلے پہلے گراف کو اپنے الفاظ میں لکھئے جواب کیٹ اور آرثر ایک کے بیٹی کا نام ہیلن کیلر تھا انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی دو سال کے عمر میں اچانک ان کی بیٹی بیمار ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے اس بچی کی دیکھنے اور سننے کی قوت ختم ہو گئی اس وجہ سے ان کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے تھے انہوں نے ایک اس بچی کے لئے راج کے لئے انہیں کئی ڈاکٹروں کو دکھایا کہ بچی اندھی اور بحری ہو گئی ہے اور شاید بڑی ہو کر گنگی بھی ہو جائے یہی بچی ہیلن کیلر تھی لکھئے کہ ہیلن کیلر نے قوت لمس کو کن حواس کے لئے استعمال کے جواب ہیلن کیلر نے قوت لمس کو دیکھنے سننے اور سنگنے کے لئے استعمال کیا اپنے استاد سے معلوم کیجئے کہ ہیلن کیلر ہندوستان کب آئی تھی اور یہاں انہوں نے کس سے ملاقات یہ تھی جواب انیس سو پچپن میں ہیلن کیلر ہندوستان آئی تھی اور یہاں انہوں نے پنڈٹ جواہر لال نہرو سے ملاقات کی تھی سبق کی روشنی میں درد زیل جملوں کی وضاحت کیجئے جواب جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہے وہ بہت کم دیکھتے ہیں جواب وضاحت دیکھیں اپنی آپ بیٹی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی سہلیوں کا امتحان لیتی تھی ان کی ایک سہلی جنگل کی سہر سے لوٹی تو ہیلن نے اس سے پوچھا کہ اس نے وہاں کیا دیکھا سہلی کا جواب تھا کہ کچھ خاص نہیں اس جواب پر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں جنگل میں سیکڑ و دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں بہت کچھ دیکھنے اور محسوس کرنے کے لائق ہوتا ہے لیکن آنکھ والے سرسری گزر جاتے ہیں دوسرا کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹا بر گھومے پھرے اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے جواب وضاحت ہیلن کیلر کی سہلی نے جب یہ کہا کہ اس نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی تو ہیلن کو بڑا تاجب ہوا اس نے کہا کہ کوئی شخص جنگل میں گھنٹا بر گھومے پھرے اور کوئی خاص چیز دکھائیں نہ دے یہ عجیب بات ہے ہیلن کا خیال ہے کہ جنگل میں سیکڑ و دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں تیسرا انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا وضاحت ہیلن کیلر نے اپنی آپ بیٹی میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتی ہیں جنگل میں سیکڑ و دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کے خوبصورتی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جائے لیکن انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ ناقدری کرتا ہے کیونکہ انسان اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے مجھے انسان اس کے پاس ہے